جماعت اسلامی ہند کے صدر سید جلال الدین عمری نے اپنے دورہ ہیدراباد کے موقع پر منصف ٹی وی کے نمائندے سے بات چیت کی ہے مذہب تبدیلی وہ دیگر امور پر انہوں نے تفصیلات فرام کی آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیلات ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی ہند مولانا سید جلال الدین عمری صاحب یہ کنورجن جو ہے وہ یہاں کے دستور کے خلاف ہے کسی کو آپ جبر سے لالس سے دھمکی سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی پریشر ڈال کے آپ کسی کا مذہب تبدیل کریں یہ یہاں کے کانسٹیٹویشن کے بھی خلاف ہے تو جو بھی شخصیاں کوئی بھی گروپ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو وہ یہاں کے دستور کے خلاف کرتا ہے اسی وجہ سے حکومت اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ہے حکومت کہتی کہ صاحب ہم اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں وہاں کی اسٹیٹ اسے دیکھیں گے یعنی موڈی صاحب کی حکومت اس کی اسے وہ نہیں کر رہی ہے اس کی ذمہ داری نہیں قبول کر رہی ہے اور یہاں کے تمام سکر اور پارٹیاں بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں اور انہوں نے جو آگرہ وغیرہ میں جو کیا بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مذہب ہمارا بدلہ جا رہا ہے ہم سے تک کہا گیا کہ بھئی ایک فنکشن ہے ریلیجیس فنکشن ہے تم چلو اس میں ہم نہ آگئے ہم تو مسلمان ہیں مسلمان ہی رہیں گے مسلمان ہی مریں گے وہ نے صاف صاف کہہ دیا کرسٹینز کا بھی ہی معاملہ ہے کہ اللہ وہ ایسا بدل دیں گے اس کا یقین نہیں ہے فیر بارہل اگر وہ کرتے ہیں تو یہ گویا جہاں کی کاشٹ انٹیوشن کے فیلاف ہے اور ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام بھی اس کے خلاف ہے اسلام جو ہے زبردستی کسی کے مذہب کے تبدیل کرنے کو غلط سمجھتا ہے اس لئے مسلمان تو کبھی اس میں شریف بھی نہیں ہو سکتا اسلام اخلاف کام کرے گا اور نہ مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان بنائے گا ڈرہ کے دھمکا کے لالجلہ کے قرآن کا صاف صاف حکم ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو اختیار ہے جو چاہے خبول کریں جو چاہے نہ خبول کریں اس لئے کئے مسلمان نہ تو اسے صحیح کہ سکتا ہے اور نہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے گی کوشش کر سکتا ہے اور کرے گا تو اسلام اخلاف کرے گا وہ تو ہم تو چونکہ اسلام کی تعلیم اخلاف ہے اس لئے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو یہ بات وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے اب ان لوگوں کے بیانات بھی جہاں ترہ ترہ کے ہیں تبھی تو کہتے ہیں کہ ساں وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے اور مسلمان سب تو مل جو لکے رہنا چاہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں بہرحال یہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف پارٹیوں کی طرف سے جو پریشر پڑھ رہا ہے اس میں یہ بل آئے گا نہیں ابھی اور آئے گا تو دیکھیں گے تو کس شکل میں آتا ہے وہ تو زبردستی مذہب کی تبدیل کرنے کا قانون جائے ہمارے قانونوں گنجائشی نہیں ہے اس کی اور ایسا قانون بڑھانا بھی مشکل ہے اس لئے کہ جو مذہب کی فریڈم یعزادی دی گئی ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ چیز موسیقی